ہیلو ویورز آج میں آپ کو ایسا مینیو بتانے والی ہوں جس پر عمل کرتے ہوئے ٹو ویکس میں اٹلیسٹ آپ ٹین کیجی ویٹ لاس کریں گے آج کے مینیو کی خاص بات جی ہے کہ اس میں سارے وہ انگریڈینٹس چیوز ہوئے ہیں جو آپ کے کچن میں ہی موجود ہیں یہ ڈائیٹ فل آف فائبر ہے اور آپ کے میٹابولزم کو فاسٹ کر دے گی اگر آپ لیزی ہیں اور آپ ایکسرسائز اور واک بھی نہیں کر سکتی تو یہ ڈائیٹ پلین بیسٹ ہے اور آف کورس سکرین ٹی کا ایک گب بھی ہر میل کے فورٹی فائیو منٹس کے بعد اور اگر آپ اس ڈائیٹ کے ساتھ ڈیلی فورٹی فائیو منٹس ایکسرسائز کر لیتی ہیں یا ٹو ٹو ٹری مائلز یعنی کہ فورٹی فائیو منٹس کی واک کر لیتی ہیں تو سمجھیں یہ ڈائیٹ پلین بوسٹ ہو جائے گا اور اس ڈائیٹ پلین کے ساتھ آپ نے اٹلیسٹ ففٹین کلاس آف وارٹر پینا ہے ڈیلی ٹو ویکس کے بعد نہ صرف یہ کہ آپ کا ویٹ لاؤس ہو جکا ہوگا بلکہ سکن پہ ایک گلو بھی آ جائے گا اب چلتے ہیں کمپلیٹ ڈائیٹ پلین کی طرف ان میں سے کوئی بھی پلین چوز کر کے آپ ون ویک ایک پورا پلین فالو کر کے اور نیکسٹ ویک سے دوسرا فالو کر سکتے ہیں یا پھر ان دونوں پلینز کو آپ آلٹرنیٹ ڈیپ پہ بھی فالو کر سکتے ہیں جب بھی آپ ویٹ لاؤس جرنی سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں بریک فاسٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے جب ہم ڈائٹ پر ہوتے ہیں تو ہم شوگر انٹیک کو کٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں اب اس کا ایڈورس ایفیکٹ یہ آتا ہے کہ ہمیں سارا دن میٹھے کی کریونگ ہوتی رہتی ہے لیکن آج میں آپ کو دو ایسی بریک فاسٹ بتا رہی ہوں جن میں شوگر روز بھی نہیں ہوگی اور آپ کا سویٹ ڈیش والا خانہ فل بھی ہو جائے گا مطلب یہ کہ سارا دن آپ کا دل نہیں چاہتا رہے گا کہ میں کچھ میٹھا کھا لوں دونوں بریک فاسٹ نہ صرف یہ کے میٹھے ہیں بلکہ ان میں بہت سارا فائبر بھی ہے جو آپ کے فیٹس کو برن کرے گا اور آپ کے میٹابولیزم کو فاسٹ کرے گا اور آٹومیٹکلی آپ کی باڈی شیپ میں آنا شروع ہو جائے گی اب چلتے ہیں بریک فاسٹ نمبر ون کی طرف یہ ہوم میٹ جوگرٹ ہے کیونکہ بازار کے جوگرٹ میں اکثر کریم مکس ہوتی ہے میں ایٹ کر رہی ہوں اس میں فریش فروٹس گریف، سٹرابری، بلو بیریز اور پائن ایپل ہے میرے پاس آپ اپنی مرضی کے کوئی بھی اٹلیس 3 فروٹس اس میں یوز کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ کی کوئی لیمٹ نہیں ہے جو بھی فروٹس آپ کے پاس اویلیبل ہیں یا جن کا ٹیسٹ آپ کو پسند ہے وہ آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کوانٹیٹی بھی ویل سوفیجنٹ ہے ون پرسن کے لیے اور یہ بہت ہی ہیلدی بریک فاسٹ ہے فروٹ کی صورت میں آپ کو میٹھا بھی مل جائے گا آپ چاہیں تو اس میں تھوڑے سے ٹرائ فروٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ انرجیٹک قسم کا بریک فاسٹ آپ کو نہ صرف یہ کی سارا دن انرجی دے گا بلکہ آپ کا ویٹ بھی بڑھنے نہیں دے گا ایک اور چیز آپ نے اس میں چینی یا ہنی ایڈ نہیں کرنا کیونکہ یہ ہوم میٹ جوگرٹ ہے تو یہ آٹومیٹکلی بہت ہی اچھے ٹیسٹ کا ہوگا اور میں نے اس میں نمک یا کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کی آپ چاہیں تو اس میں بلیک پیپر ایڈ کر سکتے ہیں اور بریک فاسٹ کے 45 منٹ کے بعد گرین ٹی کا ایک کپ اب چلتے ہیں لنچ آپچن نمبر ون کی طرف ان پر دیکھ سکتے ہیں بینز ہیں فوٹس اینڈ ویڈیٹیبلز ہیں بینز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بول بھر کے لیا ہے کیونکہ ان میں فائبر بھی بہت زیادہ ہے آئرن اور باقی وائٹامنز ویڈیٹیبلز میں ہم نے لیے ہیں بینز کو آپ وائل کر کے ان کا ایک سٹا واتر تھو کر دیں اور ان کو آپ واش بھی کر لیں تو بہت بہتر ہے کیونکہ واش کرنے سے جب ان کا اپنا پانی اتر جاتا ہے تو ایک تو یہ کہ یہ بہت لائٹ ہو جاتے ہیں اور بینز کی چارٹ اتنی ٹیسٹی بھی نہیں بنتی جتنی واشٹ بینز کی بنتی ہے اور یہ سائٹ پہ ہماری سپائسز پڑے ہیں پنک ہمالین سالٹ ہے اور بلیک پیپر ہے ساتھ میں چارٹ مسالہ ہے اب آری ہے ان سب چیزوں کو مکس کرنے کی ان کو ایک بڑے بہول میں آپ ایج کریں بینز کو پروٹس ویجیٹیبلز اور ان سب کو آپ اچھے سے مکس کر لیں آپ چاہیں تو آپ اس میں یوگرٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں اس وقت اس میں یوگرٹ ایڈ نہیں کر رہی کیونکہ بریک فاسٹ میں میں یوگرٹ آلریڈی لے چکی ہوں اب آری ہے سپائسز ایڈ کرنے کی تو آپ اپنی مرضی کے کوئی سے بھی سپائسز ایڈ کر سکتے ہیں میں بلیک پیپر ایڈ کر رہی ہوں تاکہ چارٹ مسالہ مجھے زیادہ قوانچٹی میں نہ لینا پڑے اور ساتھ ہی آپ اس میں نمک بھی ایڈ کر لیں اور تھوڑا سا چارٹ مسالہ بھی میں نے صرف بلیک پیپر ہی لیا ہے آپ ایس بر ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور مزید اس میں ٹیسٹ کو انہانس کرنے کے لیے میں ایڈ کر رہی ہوں ہاف لیمن ہاف لیمن کو آپ پہلے سے بھی سکویز کر کے رکھ سکتے ہیں اور فریش کاٹ کے اس کا جوس نکال سکتے ہیں یہ بھی ایس بر ٹیسٹ ہے آپ اس میں تھوڑا سا ایڈ کا پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایڈ کا ٹیسٹ پسند ہے یہ ہو گیا ہمارا بہت ہی زبردست قسم کا ہیلڈی لنچ لنچ کے بھی 45 منٹ کے بعد آپ نے گرین ٹی کا ایک کپ لینا ہے اور ابننگ ٹی بھی آپ لے سکتے ہیں ویڈاوٹ شوگر اب چلتے ہیں ڈینر کی طرف ڈینر میں میں ریکمینٹ کروں گی کہ آپ روٹینز ضرور لیں روٹینز میں آپ سٹیمڈ چکن بھی لے سکتے ہیں وائل ایگز بھی لے سکتے ہیں یا پھر جو کی ایک چھوٹی سی چپاتی بھی لے سکتے ہیں یا کسی دن آپ کچھ بھی کھانے کے موڈ میں نہیں ہیں تو آپ سمپل ایک کلاس ملک شیک کا لے لیں بیٹ لاؤس کے لیے جب بھی آپ نے چکن بنانا ہے تو ہمیشہ چکن بریسٹ کو روز کرنا ہے اس میں میں نے ہلکا سا ون ٹی سپون اولی وائل ڈالا ہے اور اب میں اس پر بلیک پیپر ڈال رہی ہوں ہم اس چکن کو سٹیم روز کریں گے صرف ٹو ٹی سپون اولی وائل میں ون ٹی سپون میں ڈال چکی ہوں اور ون ٹی سپون میں کوکنگ کے وقت ڈالوں گی اب یہ بلیک پیپر کو دونوں طرف ہم نے اچھی طرح لگا دیا ساتھ ہی تھوڑا سا نمک اور ان دو انگریڈینٹس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنے گا یہ ریسیپی میں ڈیٹیل میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ کس طرح کم آئل میں آپ سٹیم روز کر پہ بنا سکتے ہیں چکن پیسز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی چھوٹے سائز میں ہیں ڈائیٹ کرتے ہوئے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی چیز زیادہ قوانچٹی میں نہیں لینی اب اس میں ہم ایک انگریڈینٹ اور ایڈ کریں گے جو کہ میری نیشن کے لیے بہت ضروری ہے اور وہ ہے لیمن اگر آپ کے پاس لیمن نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا وائد وینگر بھی ایڈ کر سکتی ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ لیمن بیسٹ ہے اب اس کو آپ ہا فار کے لیے میری نیشن کے لیے چھوڑ دیں بشک فریج میں اور بشک فریج کے باہر اور یہ ایسی ریسیپی ہے جو ہر لڑکی خود اپنے لیے گھر میں بنا سکتی ہے آپ نے اس کو سٹوف ٹاپ پہ بنانا ہے اور سمپل ایک فرائن پین میں آپ کا سٹیم روزٹ ریڈی ہو جائے گا آئل کو آپ اچھے سے پورے پین میں سپریج کر لیں اور اب اس میں چکن فلز ڈال دیں اور چکن فلز کو ڈالنے کے بعد آپ نے آنچ کو بلکل ہلکا کر دینا ہے بلکل لو پہ اس پہ لیڈ رکھ دیں اور یہ دیکھیں میں اس کو بلکل منیموم پر لے گئی ہوں اب اس طریقے سے ان کو اپنی ہی سٹیم میں پکنے دیں یہ دیکھیں کہ چکن نے پانی چھوڑنا بھی سٹارٹ کر دیا ہے اب یہ دیکھیں ٹین منٹ تک چکن جو ہے وہ کک ہو چکا ہے اور اچھا خاصا کوانٹیٹی میں پانی چھوڑ چکا ہے اس لیے یہ ٹینشن بالکل نہ لیں کہ چکن جل جائے گا یا لگ جائے گا یہ ویجیٹیبلز ہیں جو ہم چکن کے ساتھ لیں گے ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کات کے رکھا ہے رات کے وقت اگر آپ ڈائٹ پر ہیں تو میں ریکمین نہیں کروں گی کہ آپ کچھی سبزیوں کا سیلڈ لیں آپ اس کو سٹیم میں بنا لیں دن کے ٹائم آپ فریش سیلڈ لیں اور رات کے ٹائم آپ سٹیمڈ لیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 15 منٹ کے بعد چکن میں اتنا زیادہ پانی آ چکا ہے آپ چاہیں تو اس کو نکال لیں اور رکھنی کے طور پر کسی اور ڈش میں روز کر لیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو اسی چکن میں ڈائے ہونے دیں میں نے چکن کو پلٹ دیا ہے اور لڈ کو میں ہاف کور کر رہی ہوں 15 منٹ میں ہمارا چکن بھی ریڈی ہو جائے گا اور یہ پانی بھی ڈرائے ہو چکا ہوگا چکن ہمارا تقریبا گل چکا ہے اس وقت اس لیے ہم آنچ کو بھی تھوڑا سا بڑھا دیں گے اور آپ اس کو میڈیم ٹو لو کرتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ پانی بھی ڈرائے ہو چکا ہے اور کتنا خوبصورت چکن جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں دوسری سائٹ سے کتنا پیارا اس کا کلر آیا ہے اب ہم دوسری سائٹ کو بھی فرائے ہونے کے لیے اُلٹ کر کے رکھ دیں گے اور ویجیٹیبلز ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیں گے تاکہ ساتھ ہی ویجیٹیبلز بھی سٹیم ہو جائیں ویجیٹیبلز کو بھی ہم کورڈ لڈ میں بنائیں گے لیکن اس سے پہلے میں ویجیٹیبلز کو اچھے سے سپریٹ کر کے سیٹ کر دوں گی تاکہ یہ ہر طرف سے ایکولی سٹیمڈ ہو جائیں اور جلدی بن جائیں یہ دیکھیں ان کو ہم نے سپریٹ کر دیا ہے پورے پین میں بہت ہی اچھے سے اور اب آپ لڈ کو کورڈ کر دیں ویجیٹیبلز کو بھی ہم نے دموالی ہیٹ پے سٹیم کرنا ہے اور فائیو منٹس کے بعد ہم ان کو فائیو تو سیون منٹس کے بعد چیک کریں گے اور یہ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت ویجیٹیبلز بھی سٹیم ہو چکی ہیں آپ ان کو اچھے سے ہلا لیں اور اس ٹیج پر آپ چاہیں تو اپنا چکن نکال لیں اور چاہیں تو آپ چکن اس کے اندر ہی رہنے دیں کیونکہ گاجریں مجھے تھوڑی سی سخت لگ رہی ہیں اس لئے اس ٹیج پر میں چاہوں گی کہ تھوڑی دیر گاجروں کو میں مزید سٹیم کروں آپ چاہیں تو اس ٹیج پر آپ چکن کو نکال بھی سکتے ہیں اور چکن اگر اس کے اندر بھی رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں اس ٹیج پر چکن نکال رہی ہوں یہ چکن فلیز نکال کے ہم نے سائیڈ میں پلیٹ میں رکھ دیا ہے اب ویجی ٹیبلز کو ایک دفعہ پھر لیڈ کور کر کے میں نے رکھ دیا ہے فائیو منٹس کے بعد آپ دیکھیں یہ بلکل دن ہو چکی ہے ہم ان کو اس ٹیج پر ڈیش آؤٹ کرتے ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت آپ کا رینر بن کے ریڈی ہوا ہے اور رات کو سونے سے پہلے ایک بار پھر گرین ٹی سیلتے ہیں دوسرے بریک فوسٹ کی طرف اور یہ ہے آٹس سے بنا ہوا جیسا کہ آپ دیکھ سکتی ہیں یہ کویکر کا ہے اور میں نے آٹس کے انسٹنٹ ساشیز لیے ہیں اس میں ریزنز ہیں والنٹس ہیں اور ڈیٹس ہیں اور اس میں ساتھ ہی تھوڑا سا ہنی بھی ایڈڈ ہوتا ہے اس لیے یہ ہنی ڈیٹس اور ریزنز کی وجہ سے اچھا خاصا میٹھا ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کو کسی بھی سویڈ ڈیچ کی سارا دن ضرورت محسوس نہیں ہوگی اور ون ساشی انف کمانچٹی میں ہوتا ہے آپ اس کو گرم دودھ میں ایڈ کریں گے اور پھر اس کو ریسٹ دیں گے فر ون منٹ ون منٹ میں آپ کا پوریج جو ہے یہ دودھ کو ایبزارب کر لے گا اور کچھ اس فارم میں آ جاتا ہے جیسا کہ آپ کو پکچر میں شو کیا گیا ہے آپ اس کو اچھے سے مکس کریں اور ون منٹ کے لیے چھوڑ اگر آپ کے پاس آٹس نہیں ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ جوکہ دلیا لے لیں جو بہت ہی آرام سے انڈیا اور پاکستان میں مل جاتا ہے جوکہ دلیا بھی آپ نارمل دلیے کی طرح بنائیں اور اس میں آپ ریزنز ڈیٹس اور والنٹس کو ایڈ کر لیں کچھ بھی میٹھا آپ کو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور میرے خیال میں تو آپ ہنی بھی نہ ایڈ کریں تب بھی چلے گا آفٹر 45 منٹ سکرین ٹی کا کپ لینا نہ بھولیے اب باری ہے ویٹ لاؤس لنج کی اس وقت سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں وائل رائز اور ان سے میں نے پانی نکال دیا ہے ان کے ساتھ میں نے سیلیڈ بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فروٹس اور ویجیٹیبلز کا میکسچر ہے اس میں ککمبر ہے ایپل ہے اور پیچ ہے مطلب جو بھی سبزیاں اور فروٹ آپ کے پاس اویلیبل ہیں آپ ان کا ایک بول ریڈی کر لیں اور سالن کا بھی سیم ہے جو بھی سالن گھر میں بنا ہے ویجیٹیبلز ہیں یا دال ہے یا چکن ہے اگین سالن بھی بہت ہی کم کونٹیٹی میں ہے سویڈ ڈش والا آپ ہاف بول لے سکتے ہیں رائز کی کونٹیٹی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی کم ہے یہ بھی میں نے ہاف بول سویڈ ڈش والا لیے ہیں اور سالن کی کونٹیٹی بھی آپ کے سامنے ہے کہ کتنی کم سی ہے جیسا کہ اکثر ڈائٹ پلینز میں آپ دیکھتے ہیں کہ ون بول آپ رائز کا لے لیں ون بول آپ سالن کا لے لیں تو وہ کونٹیٹی میرے خیال میں بہت ہی زیادہ ہے اس کی بجائے آپ سیلیڈ ایک فل بول بھر کے لے لیں اور سیلیڈ کی کونٹیٹی آپ مزید بھی بڑھا سکتے ہیں اگین جہاں بھی لنچ کے بعد گرین ٹی ٹی بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن ویڈاؤٹ شوگر اب چلتے ہیں ہم اپنے منیو نمبر ٹو کے ڈینر کی طرف جو کہ بہت سمپل ہے یہ بلینڈر میں اس وقت میں نے ہاف ایپل اور ہاف بنانا کو کچھ کر کے ڈالا ہے اب اس میں میں تھوڑے سے والنٹس ٹال رہی ہوں اور ساتھ ہی ہم تھوڑے سے ہیلمنٹس بھی ایڈ کر دیں گے ہمارا یہ ڈینر فل اف فائبر ہوگا انرچیز میں بہت ساری ہے جیسا کہ فریش فروٹ بھی ہے ڈرائی فروٹ بھی ہے اس ڈرنگ کے ساتھ آپ کو مزید کسی قسم کے ڈینر کی ضرورت نہیں پڑے گی اب اس میں آپ ایڈ کر دیں ون کپ لو فیٹ ملک اس ڈرنگ میں ہم کسی قسم کا ہنی یا شوگر ایڈ نہیں کریں گے جو فروٹ کا نیچرل میٹھا ہے وہ ہی کافی ہوگا اس کو سویٹ بنانے کے لئے اب بلینڈر کو آپ سمودی پہ چلا دیں اور یہ بہت ہی اچھے سے آپ کے ڈرائی فروٹ کو بھی بلینڈ کر دے گا یہ بہت ہی ہیلدی سا اور کوک ٹینر ہے خاص طور پر جب آپ آؤٹڈور گئے ہوں اور واپس آئیں تو اس وقت حصل بسل میں کوئی انہیلدی سنیک لینے کی بجائے آپ اس کی طرف جائیں اور تھوڑی سی ایفرٹ پوٹ کر کے اپنے لئے یہ ڈرنک تیار کر لیں اب ڈرنک ہمارا ریڈی ہے بلینڈر کو ہم آف کرتے ہیں اور اس کو میں آپ کو پور کر کے گلاس میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں منٹوں میں کتنا ہیلدی اور پرفیکٹ ہمارا تیار ہو چکا ہے ڈینر اور یہ آپ کو فل میل جتنی ہی فلنس اور انرجی بھی دے گا ریسپیز ضرور ٹرائے کیجئے اور پورے ڈائٹ پلینڈ کو فالو کرنے کے بعد ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ نے ٹو ویکس میں کتنا ویٹ لاؤس کیا ہے